سنہا نے جمعوں میں قومی سطح کے انٹلیکشول پروپٹی یادرہ پروگرام میں حصہ لیا منو سنہا نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ یہ پروگرام انٹلیکشول پروپٹیز کی شعبے میں کاروباری افراد کی رہنمائی کرے گا نریندر موڈی کی قیادت میں گزشتہ نو سالوں سے ملک میں تھوٹ پروسس بدلا ہے سنہا نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ پیٹنٹ جی آئی ٹیکس پر توجہ مرکوز کی جائے کہ بھاری کمائی کی جا سکے انوینشن کے میدان میں اور اسے جمع کشمیر میں معیشہ سے جڑنے کے لیے مختلف اقدمات کیے گئے ہیں جمع کشمیر کی مصنوعات کے لیے مزید جی آئی ٹیکس حاصل کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے جمع یونورسٹی نے پانچ سٹارٹ اپس کا حدف مقرر کیا ہے اسلامیک یونورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی اس پر کام کر رہی ہے جمع کشمیر میں آئی پی سینٹر قائم کیا گیا ہے جو نوجوان سنتکاروں کا ہاتھ تھامے گا انیک ادھیانوں نے اسٹڈیز نے اس بات کو پرمانیت کیا ہے چھوٹے چھوٹے دیس جنہوں نے آئی پی میں نے بودھک سمپدہ پر ویسے دھیان دیا ان کی اکانومی میرانتر بہتر ہوتی گئی چاہ وہ ہنگری ہو پولینڈ ہو اسٹونیا ایسے دیس بودھک سمپدہ کے بکاس اور پروٹیکشن کی وجہ سے وہاں کی اکانومی کو بہت فائدہ ملا جرمنی، فرانس، اپلی، نیڈر لینڈ جیسے دیس آئی پی ریجسٹریشن میں انہ دیسوں سے کافی آگے نکل گئے سبھی کٹیگریز میں چاہے وہ ٹیڈ مارک ہو، ڈیزائن ہو، پیٹنٹ ہو، کاپی رائٹ ہو، جی آئی ہو ان کا پردرسن پستھائی اور سچت رہا ہے اور آئی پی آر کی وجہ سے ان کمپنیوں نے تھرٹی ٹو پارٹی پرسنٹ ادھیک روجگار کے اثر بھی نوجوانوں کو پلد کرائیں وفتقہ دروب سے جمہو کسمیر کی سمپدہ قوام جلتا آئی پی آر ہولنگ کمپنی اور جن سمدائی کے تبر وکاس کے لیے استعمال کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے چاہے ٹریڈ مارک ڈیزائن ہو، پیٹنٹ کاپی رائٹ یا جی آئی ان سبی کا ایکنومی گروت میں استعمال ہو یہ بہت آوشک ہے انویشن تطھہ بودک سمپدہ کو پروٹیکٹ کیا جائے تاکہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طرح کے لاغ ریونیو جنریسن میں صحیح ہو سکیں اگر صحیح ارتھوں میں دیکھا جائے تو ایک مجبوط آلہار ہے جس پر ہمارے انڈسٹریالیسٹ اور رینوویٹرز اپنے سپنوں کا نرمان کر سکتے ہیں اپنے نالج، اپنی آئیڈیاز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اسے کامرسی آلائیز بھی کر سکتے ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک امریکن ڈیزائن فرم کے سیئو تام کھیلی کے کتاب پر رہا تھا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دو دا سکت پہلے تک سلکان ویلی میں انویویشن کو لے کر اس قدر کا اُساہ نہیں تھا لیکن کچھ کچھ پاتھ بریکنگ انویویشن ہو رہے تھے ان کی جگیہ سا بڑھی یہ کمپنی کچھ نیا انویویٹ کر رہی ہے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے جمعوں میں رسس ہیڈکوارٹر میں رسس اور بی جے پی لیڈران کی ایک میٹنگ ہوئی اور یہ میٹنگ پانچ گھنٹوں تک جاری رہی میٹنگ میں کئی اہم امور پر تبادلی خیال کیا گیا بی جے پی کے سینے لیڈر کمیندر گپتہ نے کہا کہ بی جے پی لوگ سپاہ انتخابات کے لیے تیار ہے اور آر ایس اس کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل فائدہ ہیڈکوارٹر میں بی جے پی کے کور گروپ کی میٹنگ ہوگی قتل کے ایک سنسنی خیز معاملے میں جمہو میں ایک انیس سالہ لڑکے راغو جموال کو اگوا کر کے قتل کر دیا گیا راغو کا پوسٹ وارٹم جی ایم سی اسپتال جمہو میں کیا گیا لوہیقی نے بتایا کہ راغو کو کچھ لوگوں نے موٹر سائیکل پر اگوا کیا اور تین لاکھ تاوان کا مطالبہ بھی کیا لیکن بعد میں انہوں نے راغو کو قتل کر دیا اس کی لاش آج صبح پلس کو بنتالاب کیرن کے جنگل سے ملی ہے لوہیقین کا کہنا ہے کہ اگرچہ پلس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس واردات کے تمام ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے رشدار نے بتایا کہ انہوں نے جمہو میں بڑھتے ہوئے جرائم کے خلاف احتجاج کر کے کرنے کے لیے نردانی رائیپور روڈ کو بھی بند کر دیا جمہو میں دل دھلانے والی گھٹنا سامنے آئی ہے ایک انیس ورشی یوک راغو جموال کو پہلے اگوا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا مرڈر کر دے جاتا ہے اور جس کے بعد یہاں پہ جو ان کے ریلٹیو ہیں ابھی باڈی جو ہے وہ مورچوری میں ہے اس کے ریلٹیو ہم ایسا موجود ہیں کیا بیواد تھا اور کیسے ہوئے بیواد کوئی نہیں تھا ہے بچہ سوا جاتا ہے ٹوشن کے لیے کمپیوٹر کرتا تھا تو رائپر اور بند طلاو کے بیچ میں جگہ ہے اس سٹریچ کے بیچ میں اس کو بندوں نے لڑکوں نے کرنیپ کیا کرنے کے بعد پھر اس کے فادر سے کانٹیکٹ کیا اس کے فادر سے کانٹیکٹ کیا اور ہیز ورکین جی اینڈ کے بینک امپلائی ہے وہ تو انہوں نے رینسم ڈیمانڈ کیا تین لاکھ روپے تو بچائروں نے ہیف ایز ایڈلی کہاں سے آگے پیشے کر کے تین لاکھ روپے کا ارینجمنٹ کر لیا تو پھر اس کے ساتھ ہی یہ وہاں پہ ان کے ساتھ ٹیلی فون کے لیے کانورسیشن آپس میں بات چلتی رہی اس کی کنیپرز میں ان کے گھر والوں میں اور ہمارے ستھانے سرپینج جو ہیں وہ میرا وہ بھی ان کے اس کے ساتھ ہی چلتی رہی بات اللہ تو پورا دن ایسے آنکھ میں چولی چلتی رہی کبھی آپ رہاڑی میں آ جاؤ کبھی محش پور آؤ کبھی آپ سروال میں آؤ کبھی وہاں پہ آؤ کبھی توف میں آؤ تو آخری جو وار طلاب ہوئی وہ ہوئی برنائی میں تو برنائی میں جب ان کی بات ہوئی تو اس وقت تو اس کی باتوں سے لگتا تھا کنیپر کی کہ وہ نیر بھائی سامنے کھڑے ہیں کہیں وہ کوئی دسنس کے اوپر ان کو باش کر رہے تھے انہوں نے کہا ہے ابھی آپ نے اپنے ساتھ پلیس لائی ہے اور لوگ جہاں پہ ابھی لڑکے بھی اور آگئے ہیں تو ابھی اس کا آپ کو انظام بکتنا پڑے گا تو اس کے بعد انہوں نے اپنا ساتھ بھائی کو رات کو اپنا فون سوچ آف کر دیا تو لڑکے جو تھے وہ بچائرے پوری رات ساڑھے تین بھائی تک اس کو ڈونتے رہے ہیں اور ساتھ میں پلیس نے بھی اپنا رول بہت اچھا کیا ہے اس میں کوئی ڈینائی کرنے کی بات نہیں ہے پلیس نے اچھا اپنا رول کیا ہے تو پھر جو ان کو پلیس نے بولا ہے آپ جائیے گھر صبح دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے سائملٹینیسلی پلیس نے اس کے ہائیڈ اوٹ کے اوپر جہاں پہ سسپیکٹ جو تھا اس کے ہائیڈ اوٹ کے اوپر ایک اریڈ کیا اور جو سسپیکٹ کو انہوں نے گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد پلیس کی انٹراغیشن کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہوگا تو پلیس نو ویٹر تو اس نے یہ کنفیس کیا ہے کہ میں نے ہی لڑکے کو مار دیا ہے ہم نے اور اور اس کی پھر اس کی اکارڈنگ لی اس کی جو باڈی ہے اس کو لے گے تو باڈی جہاں بان تلاب کے اوپر دو ڈائی کلومیٹر اوپر سادے والی ایک جنگل جگہ ہے وہاں سے اس کی باڈی کو ریکابر کیا گیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہینیس کرائم ہمارے ہسٹری میں جمہو کشمیر کی ایک مندریوں کا شہر اس کے اندر ایسی بارداتیں ہو رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ کہیں نہ کہیں کتا ہی تو ہے اس پتہ پہ کیا بیتری ہوگی جو ایک بینک میں سرویس کرتے ہیں جب ان کو ڈیمانڈ آتی ہے کہ تین لاکھ رفیہ دو نہیں تو آپ کے بیٹے کو ہم یہ کر دیں گے وہ باپ تین لاکھ رفیہ کر لے کے گمتا رہتا ہے اکھنور پھر طلاب تلو پھر پلوڑا یا کہیں کہیں تو لازم میں اس کو دوسرے میں پتا چلتا ہے کہ میرے بیٹے کا قتل ہو چکا ہے اس کی بیٹے کی ماں کو کل سے ابھی تک ہوش نہیں آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بے دردی کے ساتھ ایک انیس سالہ یوک کو پہلے اگوا کیا گیا اور رینسم کی مانگ کی گئی جیسے کی فیملی میمبرز کا کہنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی ہتھیا کر دی جاتی ہے حالانکہ پولیس نے جو ہے ڈیٹ بوڈی بھی ریکوڈ کیا اس ایک شخص کو جو ہے ارسٹ کیا ہے لیکن اب گھر والوں کی یہ مانگ ہے کہ باقی جو اس کے لئے ذمہ دار ہیں وزیراعظم نرید ربودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وقصد بھارت سنکل پیاترہ کے استفادہ کنندگان سے بات چیت کی رنگپور تربا گاؤں کی سرپنچ اور جمعوں زلے کے ارنیا کی ایک کسان بلبیر کور نے وزیراعظم کو بتایا کہ انہوں نے متعدد سرکاری اسکیموں جیسے ایک کسان کریڈٹ کارڈ اسکیم فارم مشینری بینک اسکیم اور کسان سمان ندھی یوجنا کے فوائد حاصل کی ہے اس نے مزید کہا کہ ان کا گاؤں سرحد کے قریب واقع ہے نرید ربودی نے انہیں ایک ٹریکٹر کا مالک بننے پر مبارک بات دی جسے کسان کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خریدا گیا تھا وزیراعظم نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس ٹریکٹر ہے میرے پاس سائیکل بھی نہیں وزیراعظم نے ان کی تجاویز پر اپنے علاقے کا ڈیٹا رکھنے پر ان کی تعریف کی انہوں نے جواب دیا کہ آپ سے ہی گراس روٹ پر کام کرنا سیکھا ہے ادھر نیوزیٹی سے بات کرتے ہوئے بلبیر کارڈ نے وزیراعظم کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملنے پر مسرد کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ یہ پوری یوٹی اور خاص طور پر سردی علاقوں کے لئے فخر کا مقام ہے انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت کی سکیموں سے کسانوں کو کافی فائدہ مل رہا ہے دیکھئے جو بھی سکیم پنچائت میں ڈیلی سے آئی ہے ہمارے بات اس کے رگارڈی ہی ہم نے پوری جانکاری دی جیسے کے سی سی کو لے کے کسان سمبان نیری کو لے کے جیسے کپام مشنری بینک کو لے کے مطلب کی ہارت رانکی وہ سویڑا جو کسان تک ڈریکٹ پہنچ رہی ہے تو وہ جانکاری ہم نے پرائیم نیسٹر جی کو دیا دیکھئے جب آپ کا سپنا پورا ہوتا ہے تو کیسا فیل ہوتا ہے آج وہ ہمارا سپنا پورا ہو گیا جب میں پنچائت میں آئی تھی تو پردھان منتری جی نے سمبانت کیا تھا من کی بات میں آج انہوں نے پانچ سال بعد بات کی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے ترکھی کی ہے کہ آج پرائیم نیسٹر جی ہم سے بات کر رہے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے خاص کر کے بورڈر واسیوں کے لیے جمہو کشمیر کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے پورے راجے میں یا ایک پنچائت پورے جمہو کشمیر میں پوری ایک پنچائت کو چنا وہ تریواز یا تریواز کا سو بھاگیا ہے ہم کوٹی کوٹی نمن کرتے ہیں دھانے واد کرتے ہیں پرائیم نیسٹر جی کا کہ آپ نے اتنی اچھی جوزنائیں دی کہ کسان کے چہرے پر خوشی ہے تو کسان خوش ہے تو سرپنسوہ خوش ہو گئی ہوگا جی سب تو ویڈا چھے میں تو سی دیکھیا ہونا اجولا جو جو جنا کہ جنہ دے ریجسٹریشن آن لائن ایس ٹائم چل رہی ہے پھر اس نے بات اگری کلچر تا کانٹر لگیا تھی جی دی ایس ٹائم آن لائن انہوں نے کسی سی اور جیڈا فارم مشینریف بینک دے تھو اے چی ڈی پی جی دی ساڑی ہولیسٹک اگری کلچر ڈیولمنٹ پروگرام او دے تہت روٹا ویٹر ایک کسانو دیتا گیا مطلب ایمیڈیاں او سکیم سے جنہ نال کسانو نو فائدہ ہوں گا او سکیم سے جیڈیاں آجے کانٹی نیوز اڈیاں چل رہی ہیں وادی کشمیر میں آج موسم کا مزاج بدلا وادی کشمیر اور چناب کے بیشتر بالائے علاقوں میں تازہ برباری ہوئی ہے سری نگر سمیت اکثر میدانی علاقوں میں بارش ہوئی ہے شوپیہ زلے کے بالائے علاقوں میں بھی برباری اور میدانی علاقوں میں بارش ہوئی ہے اس برباری کی وجہ سے تاریخیم اگل روڈ کو ٹرافک کی عام درفت کے لئے بند کر دیا گیا ہے آخری اطلاع ملنے تک برباری کا سلسلہ جاری تھا میکم موسمیاتے کل شام تک مزید برباری اور بارش کی پیشنگوئی کی ہے بانہال سیکٹر میں ہلکی بارشوں اور پہاڑوں پر ہلکی برباری ہوئی جو مصرین اگر قوم اشارہ پر ٹرافکین اقل حمل معمول کے مطابق جاری رہی وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ زلہ شپیان کے میدانی علاقوں میں بھی کل رات سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اگر ہم اپنیچ اس کی بات کریں گے مگرر پیر گلی اور دبجن کے علاقوں میں کافی برباری ہوئی جس کے قارن مگرر کو ٹرافک کی آواج آئی کے لئے بند کر دیا گیا اگر جو کچھ ٹورسٹ یعنی کی دیسٹینیشن جگہ گلمر کی بات کریں یا پہلگام یا سنمر کی بات کریں گے وہاں پہ جب برباری ہوتی تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ سرکار کی طرف سے انہی علاقوں میں زیادہ ترجی دی گئی ہے جہاں پہ ٹورسٹ زیادہ وہاں ان جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہاں کا جو روزگار ہے یقیناً وہ بڑھ جاتا ہے لیکن شپیان زلہ ایسا زلہ ہے یہاں پہ جو ہے برباری کے بعد تین سے چار مہینے جو ہے مگر روڑ بند رہتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کا جن جیون است ویست ہو کر رہتا ہے ارشاد ملک نیورزٹی نیٹورک شپیان وادی کشمیر کے دیگر حصوں کی طرح ہی کپوارہ زلے کے سرحدی علاقوں میں بھی برباری کا سلسلہ جاری رہا جبکہ بیدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ادھر برباری کی وجہ سے سرحدی علاقوں کا سڑک رابطہ منقعتہ ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں کرنا کیرن اور مسل کے تینوں علاقوں کے سڑک رابطے عام درف کے لیے بند کیے تھے ناظر پوری وادی کے ساتھ ساتھ کپوارہ زلے میں بھی آج محسن کا مزاج بدل گیا ہے اور کپوارہ زلے کے سرحدی علاقے کرنا کیرن مصر جنگر برنبل میں آج سویر سے برباری کا سلسلہ شروع ہوا اور سڑک رابطے جو ہے عام درف کے لئے خلال بند کر دیے گئے ہیں کپوارہ کے کرنا کیرن اور مسل کے تینوں سڑک رابطے برباری کی وجہ سے بند کر دیے گئے ہیں جبکہ برف ہٹانی کی مشینوں کو تیاری کی حالت میں رکھا گیا ہے وہی میدانی علاقوں میں لگتار بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے ادھر انتظامیات کا کہنا ہے کہ انہوں نے برف ہٹانی کی مشینوں کو تیاری کی حالت میں رکھا ہے جو ہی برف پر تھوڑا سا ٹھہرا ہوا جائے گا بارڈر ایریاز کے تینوں سلک رابطوں قابل عام درفت بنا آیا جائے گا میڈھر کے علاقے سخی میدان میں پیر بابا چھوڑے شاہ کا تین روزہ ارس مبارک نہایتی عقیدت و احترام سے بنایا جا رہا ہے اس میں پنچ اور راجوری ازلاک کے ساتھ ساتھ کئی دیگر علاقوں سے ہزاروں کے تعداد میں عقیدت من شامل ہوتے ہیں تین روز تک جاری رہنے والے ارس میں قرآن خانی اور ذکر و اذکار ناتیا محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے عقیدت مند کے لئے خصوصی لنگر کا بھی احتمام کیا گیا عقیدت مند علیہ کاملین کی بارگوں میں جاتے ہیں اسی سلسلے کو مدد نظر رکھتے ہوئے علیہ کامل حضرت بابا چھوٹے سا بچہ رحمت اللہ علیہ کے مدار شریف کا عمر آج عرص پاک ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ جو ہمارے عقابرین قرآن بزرگ لوگ تھے انہوں نے سال میں دو عرص رکھتے ہیں یعنی ان کا ششمہ ہی عرص ہوتا ہے سالہ نہ نہیں ہے دوسرے بات یہ کہ ششمہ ہی عرص مبارک تین دن ہوتا ہے اور تین دن کے اندر سب سے پہلے دن جو ہوتا ہے اس میں ختمات موظمات علماء کے بیانات ہوتے ہیں اور دوسرے دن پرچم کشای یعنی رسم عالم جو جھنڈا لہرائے جاتا ہے اور تیسرے دن جو ہے یہاں پر آخری اختتامی دعا ہوتی ہے میں آپ سے ارز کروں کہ بلالی آز مذہب و ملت دربار چھوٹے شب آچہ رحمت اللہ علیہ پر ہزاروں کی تعداد میں ظاہرین آتے ہیں یہاں ہندو مسلم سیکھ احسائی اپنے ہار بھائی جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے اور اپنی محبت کا عقیدت اس کے پھول یہاں نچابر کرتا ہے آج ہم سب لوگ ہمارے جس کے کی مشہور و معروف جگہ سخی میدان مہدر کے اندر ولی کامل حضرت سید چھوٹی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عورش پاک جو کہ تین دن مسلسل جاری ہے گزشتہ کال بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کال سے ہزاروں کی تعداد میں عشقان اولیاء یہاں پر تصریف لا رہے ہیں اور مکمل طریقے سے ان کے کھانے پینے کا دیگر معاملات نصو نصو بھی ہے یہ تمامی طرح جو معاملات ہیں ہمارا جو جمہو کشمیر کا وقت بورڈ ہے اور ہمارے گزشتہ کے جو انتظامیہ وقت بورڈ ہے جی بالکل ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت بابا سید چھوٹے شاہ باشا رمت اللہ علیہ کا اور سے مبارک جو ہے وہ تین گوزہ اور سے مبارک جو انہائے جا رہا ہے جس کے لیے وقت بورڈ کمیٹیڈ ہے کہ ہر کسیم کی فیسلیٹیز جو ہے وہ یہاں پر دی جائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جائدین کا یہاں پر آنا بہت زیادہ ہے لنگر کا اعتمام کیا گیا ہے تو یہاں پر جو لوکل سپورٹ ہے ہمیں جو قربو جووار کے لوگ ہیں ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے کاز کر کے جو ہمارے ویکمہ جار ہیں جیسے کہ ہیلتھ ہے بی اچھی ہے پی لی لی ہے فائران امرجلسی سروسیز ہیں اور ان کا ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ہے جیسے ہم اس چیز کو جو ہے وہ اس ورز کو بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں خبر کا سلسلہ آگے بھی چاری رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سبریک نیو این ایڈوانس کم جونگ کی امریکہ سین اڈوپا نظار اسپائیس سیٹلائٹ سے ملٹری ٹھکانوں کی کھینچی تصویر ہے اٹر ڈللو کو جمہ کشمیر کا مکہ سچیو کیا گیا نیوک تیک دسمبر دوہزار تیس سے سمحہ لیں گے کاری بھار جمہوں میں اترک مکہ سچیو گرے آرکے گوئل کا جنتہ دربار بڑی سنکھیا میں جن پرتینیدیو اور جن پرتینیدی منڈل کے شرکت اپنے اپنے شیطروں کے مددوں کو لوگوں نے اٹھایا دھار میں کبہ ہونائے بھڑکانے کے معاملے میں پی ڈی وی پر محبہ مفتی نے دیپرت کریا معاملے میں کڑی کاروائی کرے پولیس نائی ٹی چھاتروں کے ویرود معاملے پر آئی جی پی وی کے ریجنل ٹرانسفورٹ آفیس دے سریدگر کے آر ٹی او آفیس میں ساؤت ایشیا سینٹر فور پیس اینڈ پیپلز ایمپارمنٹ کے شراق سے خون کے عطیہ کیاپ کا انقاد کیا اے آر ٹی او سریدگر سعید فرہانہ ازگر نے خون کے عطیہ کیاپ کے انقاد کے لیے محکمہ اور ساؤت ایشیا سینٹر فور پیس اینڈ پیپلز ایمپارمنٹ کی کوششوں کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ تیز رفتار مرکزی سرکار کی وزارت مائیکرو اینڈ میڈیم اونٹرپرائزز اور ٹی ایمپارٹ کاللیج آف سیری کلچر میرگن کے شراق سے میرگن کاللیج میں مانیجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ہفتہ روزہ سکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام کا آگاز ہو گیا ہے مختلف کاللیجوں کی طلبہ کے لیے مختلف بیدانوں میں روزگار کے حصول اور کوکن کی پیداوار میں بہتری لانے اور اس کی مہارت میں اضافے پر ٹریننگ دی جاری ہے افتتہی تقریب پر سکوست کے ڈائریکٹر ڈیسرچ پروفیسر حارون رشید ناک بھی مہمان خصوصی تھے اس ٹریننگ پروگرام میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں کیسے اپنا مائنسٹ چینج کرنا چاہیے ہمیں کیسے یہ سیکھا اس ٹریننگ پروگرام میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنا مائنسٹ چینج کرنا چاہیے جیسے کہ ہمیں گھر والوں سے پیسے مانگنے پڑتا ہے کالج فیس کے لیے یا گھر کے لیے یا کچھ بھی اپنے شاپنگ وغیرہ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں خود کا کچھ سیٹ اپ کرنا چاہیے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے پہروں پر کھڑا ہونا چاہیے ہمیں یہ مائنسٹ ہے کہ ہمیں جاپ کرنی ہے ہمیں کوئی ڈگری لینی ہے اور اس کے بعد ہمیں جاپ کرنے لیکن نہیں ہمیں بزنس کے بارے میں سوچنا چاہیے بزنس کیسے ہم بڑھائے کیسے ہم سٹارٹ کریں ہم نے یہاں پر پہلے دے میں یہاں پر بہت سارے پروفیسرز نے ہمیں بتایا کہ بزنس کی ہمارے زندگی میں بزنس کی کتنی امپورٹنس ہے اور یہ جو ہم جو پڑ رہے ہیں فار اگزمپل ہماری سوسائیٹی میں جو بہت ساری پی ایڈی سکولورز ہیں پی ایڈی سکولورز ہیں یہاں بہت ساری ڈیگریان لے کے بیٹے لیکن وہ بیکار بیٹے گھر میں لیکن جو ہمارے پاس جو ہے سکولز کی بہت زیادہ کیاکت اس کو لیکنگ کر رہی ہے ہماری زندگی میں جو سکولز بلکل بھی نہیں ہے اسی لئے یہاں پر جو ہے سکل انہینسمنٹ پروگرام جو ہے یہاں پر منقید کیا گیا ہے سکوست کی طرف سے جہاں پر ہمیں سکایا گیا کہ آپ جو ہے آپ اپنی لائیولی ہوت جو اس کو کیسے ارن کر پاؤ گے آج کا ان کی ٹریننگ پروگرام جو ہے یہ منسٹیا ایم ایس ایمی مائکرو سمال میڈیم انٹرپرائزز کی طرف سے سکاست کو ساڑھے پانچ سو ٹریننگ پروگرام دیئے گئے ہیں اور اس میں سے ٹیمپریٹ سری کلچر ریسرچ انسٹیوٹ ان کو تقریباً بیس یا بائیس کچھ ایسے پروگرام ان کو ہے ان میں سے ان کا آج ایک ایگزیسٹنگ منیجمنٹ ڈیولمنٹ پروگرام جو ہے کوکون ریئرنگ پہ تھا اور یہاں پہ جو بچے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ سری کلچر انڈسٹری کو بڑا ہوا کیسے دیا جائے گا سلک ورم ریئرنگ کوکون کریفٹنگ یا آگے جو ہے اس سے ٹیکسٹائل بغیرہ جو کبڑا بنتا ہے وہ کیسے بنا ہے وہ پورا کور اس میں کیا جائے گا اسی لئے یہ ٹریننگ یہاں پہ بچے آئے ہیں ان کو سکل کر رہے ہیں ہم تاکہ یہ انڈسٹری جو ہے یہ قائم دائم رہے اس کے لئے آگے فیوچر کے لئے ہمارے پاس سکلڈ مین پاور ایویلیبل ہو جل جیور مشر کے تحت تلیدو پامپور میں وارٹر ہیریٹیج فورٹ نائٹ پروگرام منقض ہوا اور اس میں میں کمی جل شکتی کی ہے سپریٹینڈنڈ انجینئر ایس آر بھردواج پروجیکٹ مینجر جے اے جے جے ایم ایس آر ایگزیکیٹو انجینئر گلزار احمد کے علاوہ طلبہ اور مقامی لوگوں نے شرکت کی ملک میں بہتر چشموں کو محفوظ کرنا جن میں لدو علاقے میں موجود چشمہ بھی شامل ہے اس چشمے کی شانے رفتہ بحال کرنے اور اس کو آنے والے نسلوں کے لئے محفوظ کرنا اس کا مقصد ہے یہ بلکل ٹھیک اور سالم حالت میں موجود ہے اور ہم بلکل جو آگلی آنے والی پود ہے ان کو یہ سالم طریقے سے پہنچانے کے لئے ہم نے پوری جو ہماری مسیج دی ہم نے اس کو کنزرو کرنے کی پرزرو کرنے کی ان پندرہ دنوں میں ہم یہ جس میں ہمارا ساتھ دیا تھا آرچالالجی ڈیپارٹمنٹ ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کلچر ڈیپارٹمنٹ ان ڈیپارٹمنٹوں میں اور ہمارا جو ڈیسٹرک ایڈمنسٹریشن نے انہوں نے بھرپور اس کا تاؤن کیا تھا کیونکہ انہیں کی ہدایت پر یہ سارا ہوا تھا کیونکہ گورنمنٹ آرچالالج انڈیا سے ہماری انفارمیشن آئی تھی یہ کیا جائے تو ساتھ ساتھ اس میں جو پانی ہے پانی کا جو ہے جل جیون مشن کے تحت اس میں پانی جو اس کو پرزرو کرنے کی بہت زورت ہے گھنڈا بلکل نہیں کرنا ہے اس کو کیونکہ ہم پینے کے علاوہ اس کو ایڈریکلچر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور آگلی نسلوں تک اسے پہنچانے کے لیے ہمیں اس کی بلکل حفاظت حفاظت کرنی چاہیے تاکہ آگلی نسلوں ہمیں پتا چلے کہ ان کے پاس بھی یہ بلکل حفاظت کے ساتھ پہنچ رہا ہے جل جیون مشن کا یہی ایک سندیغہ سیو وارٹر سیو لائے آج یہ پروگرام یہاں ہوا تو اس حوال اس میں یہ بات کروں گی کہ پورے جینڈ کے میں فرسٹ میں ہمارا ڈسٹک آیا ہے کشمیر میں تین ہی جگہ سلیکٹ ہوئی ہیں جن میں ہمارا ڈسٹک پلواما ڈسٹک پلواما میں ہمارا یہ گاؤں ہوا ہے جس میں یہ ناغ ہائر ہوا ہے تو میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز اس کو گندہ نہ کریں یہ خدا کی نظامت ہے یہ ہمارا مطلب قدرتی نظام ہے یہ اس کو گندہ نہ کریں کبھی پانی جو نلونز میں نہیں بھی ہوتا ہے تو اس کا پانی ہم یوز کر سکتے ہیں اس کا پانی پینے کے کام آتا ہے کھیر کھلیانوں کے کام آتا ہے اس لئے جتنا ہو سکے ڈی جی پی جمو کشمیر آر آر سوید نے کہا کہ جمو کشمیر میں سی آر پی سی آئی ایک سو چوالیس کے تحت نیا کارنو لائے جائے گا بزبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش میں سوشل میڈیا پر پیغام بھیجنا یا شیئر کرنا کارنو نہیں جرب ہوگا ڈی جی پی نے جمو میں ایک پریس کارنفرنس سے خطاب کیا ڈی جی پی نے کہا کہ جمو کشمیر پولس ہر طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد کا احتراب کرتی ہے یہ ہمارا فرض ہے اور کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ کسی کو بھی فرقہ وارانہ ہواہگی میں خلل ڈالنے کی اجازت دی جائے اور وہ نے کہا کہ وہ عواب سے اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ ان کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں ان سے ہوشا رہے پھر کبھرانہ ہواہگی حویشہ سے کشمیری عواب کا فخر رہی ہے ایسے لوگ ہیں جو اپنے وفادات کے لئے ہواہگی میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں لوگ ان کو ان سے ہوشا رہنے کی ضرورت ہے وادی بیام نے خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جم کشمیر کے لوگ جو ملک بھر میں رہتے ہیں ان کی حفاظت جو مکشمیر پولس کی بڑھتی ہوئی ذبہ داری ہے ان کا کہہ رہا ہے کہ زیادہ تر ہیڈلر سرحد پار سے ہے جو اس طرح کے پیگابات آن لائن پوسٹ کر رہے ہیں ان کا مقصد نبی قریب کی شان میں گستاخیہ کرنا نہیں بلکہ پھرکہ بارانا فسادات پھیلانا ہے پاکستان میں ایسے اراثر ہیں جو وادی بے عمر خراب کرنے کے لئے چوبیس گھٹے کاب کرتے ہیں اور رکح کی قانون کے مطابق سزائے دی جائے گی یہ جانچ کا بابلہ ہوگا کہ آیا پیگابات کا مقصد خلل پیدا کرنا ہے لیکن اگر یہ پیگابات وزید تشدد کے لئے بڑھائے گئے مضبوب آزائب کے ساتھ پھیلائے گئے تو اس کی تحقیقات کی جائے گی پہلا چیز تو یہ ہے کہ جمع کشمیر پولیس ہر حالت پہ پیغامبر صاحب جو ہیں ان کی عزت اور تقدس کا ہم بہت اعترام کرتے ہیں اور کسی بھی صورتحال پر ہم اس کو ٹھیس پہنچنے نہیں دیں گے یہ ہمارا قانونی فرائض ہے اس میں کسی کو کسی بھی طرح کے شکشبہ نہیں ہونی چاہیے پر ساتھ میں ہم نے یہ بھی پایا کہ یہ ہمارے فرائض میں ہیں کہ کسی بھی شرپسند ناصر کو مجہبی جذبات مجروع کرنے کی عزازت بھی نہیں دی جائے گی اور ہم سب بولیٹر میں فرحال اتنا ہی پر آپ پڑے رہے ڈیوزر جو کشپیل اداخی باطل کے ساتھ آتا چاہیت بات ڈیوزر جو Til